روزانہ نماز اثر کے بعد یہ چھوٹی سی تصویح پڑھتا ہوں ہر مہینہ کروڑ روپے کماتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو نماز اثر میں آپ نے کرنا ہے جو شخص غریب ہے تنگ دست ہے بے سہارا ہے اس شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو ضرور کر لے اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اس کا سارا قرضہ بھی اتر جائے گا لاکھوں کروڑوں کا وہ مالک بھی بن جائے گا اللہ تعالی اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ارپتی بنا دے گا اگر وہ فقیر ہے تنگ دست ہے کچھ بھی اس کے گھر میں نہ ہو اپنا گھر گاڑی بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو ایسا بندہ بھی اس عمل کو اگر کر لیتا ہے انشاءاللہ تعالی چاند دنوں کے اندر اس کا مقدر سمر جائے گا اس کی قسمت بدل جائے گی اور یہ عمل آپ نے روز چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں یا مقصود وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ عمل بڑا آسان ہے ناظرین جو کاروبار کی وجہ سے پرشان ہیں ملازمت کی وجہ سے پرشان ہیں جن کے گھروں کی تنگ دستی دیرے لگا لیے ہیں بے روزگاری جن کے گھر سے ختم نہیں ہوتی رز جن کے گھر میں آتا نہیں انشاءاللہ رز ان کا دیوانہ ہو جائے گا رز ان کے پیچھے پیچھے آئے گا وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں الحمدللہ سو فیصد انہوں نے اس عمل سے ریزیلٹ آصل کیا ہے سو فیصد اس عمل کو مجرب پایا ہے آپ انشاءاللہ اس عمل سے مجوز نہیں ہوں گے یہ عمل کبھی کسی کو مجوز نہیں کرتا یہ بھی بڑا آسان عمل ہے لیکن اس سے پہلے میری ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں یہ میرے ایک نصیت کو اپنے پلے باندھ لیں اگر آپ کے حسدین ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو حسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائیں گے لیکن آپ نے یہ تین کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں آپ کو ساری زندگی آپ کی نسلوں کو ساری زندگی اللہ تعالیٰ سی کا محتاج نہیں ہونے دے گا یہ میں آپ کو ایک بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں اس پر توجہ کیجئے گا اس کو اپنے زندگی میں اور اپنے اولاد کی زندگیوں میں داخل کر دیں یقین جانئے آپ عربوں خربوں میں کھیلیں گے اور الحمدللہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرما لینا ہے اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے انسان پاکیزہ اور صاف سترہ ہو جاتا ہے انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے اس عمل کے جتنے ہی فائدے میں بتاؤں وہ کم ہے لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کے گھروں کے اندر وہاں وہاں سے رزقائے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں جاتا ناظرین وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نماز اثر کی فضلت سے اگاہ کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز جیسا چھوٹ گئی کوئے اس کا گھر اور مال ساب لٹ گیا یعنی اثر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی آمال میں سے ایک ہے مسلم چودہ سو اٹھ سک پیاریاکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑے یعنی جو فجر اور اسر کی نماز ادا کرے بخاری پانچ سو تریہتر حضرت جیرین بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہویں رات کے چاند کی طرح دیکھا پھر فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشکت اور تکلیف نہیں ہوگی اس لئے اگر تم سے سورج کے تلو سے پہلے اور غروب سے پہلے کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتہ ہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو پھر آپ نے اس آیت مبارک کی تلاوت فرمائی فَسَبَّ بِحَمْدِ رَبَّكَا قَبْلِ تَلُوحِ الْشَمْسِ وَقَبْلِ غَرُوبِهَا ترجمہ تو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکستی بیان کرو حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو فجر اور اثر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا ناظرین اللہ پاک کے جو اسماعی حسنہ ہیں ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں اسماعی جو حسنہ ہیں ان کی تعداد نانوے ہیں اور ان کی تعریف میں ایک حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مگتا ہے یا ان کو پڑھ کر لیتا ہے ان پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل اور برکات کے حامل ہیں اور ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لئے دعائیں کریں انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں ذرا سے رکھتے ہوئے وزیفی کی طرف چلتے ہیں ناظرین ذو الحج کے بابرکت دین میں یہ وزیفہ آپ نے نماز اثر میں کرنا ہے اس وزیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ نماز اثر ادا کرنے کے بعد کا وزیفہ ہے آپ نے یہ وزیفہ باوضو ہو کر مسلح پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر گیارہ بار درود چریپ پڑھنا ہے ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 رزق میں برکت ہوگی عمل میں برکت ہوگی جو شر ہیں وہ آپ سے دور چلے جائیں گے اور خیر خیر اور افیت کا معاملہ ہوگا اور اس کے بعد صورت تین دفعہ صورت اخلاص پڑھنی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں جو شخص روزانہ دو سو مرتبہ کل ہو اللہ حد پڑے تو اس کے پچاس سال کے گناہ اس کے نامہ عمال سے مٹا دی جاتے ہیں البتہ اس پر اگر کرز ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے یا صاحب حق معاف نہ کرے ایک اور حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص ہوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر سو مرتبہ کل ہو اللہ خات پڑے تو قیامت کا دن اللہ اس سے فرمائیں گے اے بندے دائیں جانب سے جنب داخل ہو جا یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا کام ہے چھوٹا سامل ہے اور اس کی فضیلت و عجر بہت زیادہ ہے ایک آدمی کا صورت اخلاص سے بہت محبت تھی اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس صورت کو ہر نماز کی قرات کے اختام پر پڑتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس صورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کے متعلق جو امام تھے اور ہر نماز میں کل ہو اللہ خات ضرور پڑا کرتے تھے اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کہا وہ جس صورت سے بہت محبت ہے فرمایا اس چکس کو خبر دے تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس چکس سے محبت کرتے ہیں اس کے علاوہ صورت اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں نمبر ایک اللہ رب بولے تین سو غزب کے دروازے بند کرے گا مثلا دشمنی کرزہ فتنہ وغیرہ نمبر دو سو دروازے رحمت کے کھول دے گا نمبر تین تیس دروازے رزق کے کھول دے گا اور غیب سے رزق دے گا نمبر چار اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا نمبر پانچ چھتیس مرتبہ قرآن پاک کا سوا ملے گا نمبر چھے پچاس سال کے گنہ ہم آف ہوں گے نمبر سات اللہ پاک جنت میں بیس بنگلے دے گا یہ وظیفہ جو ہے اس کو خاص اثر کے بعد تاقید کی گئی ہے اور اس کے لئے اثر کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے یہ وظیفہ کر آمد نہیں ہوگا نماز پڑھنے فجر اثر کو وہ جنت میں جائے گا اس کے علاوہ ایک اور حضرت موسیٰ علیہ شریف سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اثر کے بعد جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اللہ پاک سے اگر کچھ بھی سچے دل سے مانگا جائے تو فوراں مل جائے گا اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی برگا ہے تمام آباب سے گزارش ہے اللہ کے نموے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ بکس میں ضرور لکھیں اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ